آپ باتوں سے دنیا جیت سکتے ہو گیان سے نہیں باتوں سے کھیلنے والا انسان گیانی انسان سے بھی کام کروا سکتا ہے گیانی انسان کو بھی گھوما سکتا ہے بہت سمیں پہلے کی بات ہے ایک بودھ بکسو اپنے آسرم میں سب ہی بچوں کو بات کرنے کے طریقے کے بارے میں بتا رہی تھے تب ہی ان میں سے ایک سسے اٹھتا ہے اور ان بودھ بکسو سے بولتا ہے کہ گرو دیو سب یہیں کہتے ہیں کہ چالاک بنو آخر چالاک کیسے بنتے ہیں کیا آپ ہمیں چالاک کیسے بنا جاتا ہے اس کے بارے میں بتا سکتے ہو تب ہی وہ بودھ بکسو مسکراتے ہیں اور اس سسے سے کہتے ہیں کہ بیٹا اب تم میری بات کو دھیان سے سنو اس دنیا کا سب سے طاقتور ہتیار سبد ہے چاہے وہ لکھے ہوئے سبد ہو یا پھر کسی کی جبان سے نکلے ہوئے سبد ہو سبد ایک ایسا ہتیار ہے یدی اس کو سئی طریقے سے سئی سمیں پر سئی طرح سے سئی انسان پر استعمال کرنا سیکھ گئے تو آپ کی جندگی تو کیا آپ کی پوری دنیا بدلی جا سکتی ہے سبد چاہے تو فول کی طرح بھی ہو سکتے ہیں چاہے تو تیر کی طرح بھی ہو سکتے ہیں کہیں بار سبد گھاؤ کو بھر دیتے ہیں تو کبھی کبھی گھاؤ بھی دے جاتے ہیں سبدوں میں اتنی طاقت ہے جیسے آپ خود کی اور کسی کی بھی جندگی کو بنا بھی سکتے ہیں اور برباد بھی کر سکتے ہیں سبدوں میں اتنی طاقت ہے کہ آپ ہر دکھ کو میٹا سکتے ہیں اور آپ کی ہر خوشی کو چھین بھی سکتے ہیں یہ سبد آپ کے رشتوں کو توڑ بھی سکتے ہیں اور ٹوٹے ہوئی رشتوں کو واپس سے جوڑ بھی سکتے ہیں سبد آپ کو دنیا کی ہر کامیابی ہر سفلتہ حاصل کرانے کی سکتی رکھتے ہیں اور سبد ہی آپ کو سب کچھ پوری طرح سے برباد کرنے کی سکتی رکھتے ہیں سبد صرف ایک انسان کو نہیں بلکہ پورے پریوار کو پورے سہر کو پورے دیش کو تبہ کرنے کا اور نرمان کرنے کی تاغت رکھتے ہیں سنسار کا سب سے پربہو سالی اور سکتی سالی سستر ہوتے ہیں یہ سبد اسی لیے آج میں تمہیں سبدوں کا جادو کیسے گیا جاتا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سبدوں سے بھی جادو ہوتا ہے کیا ہاں سبدوں سے بھی جادو ہوتا ہے سبدوں میں کمال کا جادو ہوتا ہے ایسا جادو جو روتے ہوئے کو ہسا دے اور ہستے ہوئے کو رولا دے ایسا جادو جس سے ہر انسان آپ کی طرف کھیچا چلائے گا جو انسان سبدوں کا جادو کرنا سیکھ گیا اس سنسار میں اس سے بڑا جادوگر کوئی نہیں ہے اس سے بڑا گیانی کوئی نہیں ہے آپ کے بات کرنے کا طریقہ آپ کا بولنا یہ بھی ایک کلا ہے آپ کو اور کچھ سیکھنے کی جرورت نہیں ہے بس آپ بولنے کی کلا سیکھ لو آپ ہر سفلتہ ہر کامیابی ہر انسان کو اپنی طرف آکرسیت کر سکتے ہو اور بولنے کی اس کلا کو سیکھنے کے لیے آپ کو بہت سارا دھن خرچ کرنے کی کوئی جرورت نہیں ہے پڑھنے لکھنے کی بھی جیادہ جرورت نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ پڑھے لکھی ہونے کے بعد بھی جنہیں بولنے کی کلا نہیں آتی ہے وہ زندگی میں ایسفل ہی رہ جاتے ہیں اسے سیکھنا اتنا مسکل بھی نہیں ہے بس ضرورت ہے تو ہماری کچھ عادتوں کو بدلنے کی اور اپنا نظریہ بدلنے کی آپ سبدوں کی سکتی کو کم سمجھنا سبدوں میں اتنی طاقت ہے کہ ایک آدمی اپنے سبدوں کی سکتی کے دم پر لاکھوں ویکتیوں کے دلوں پر راز کر سکتا ہے ان سبدوں میں اتنی طاقت ہے کہ جو انسان اندر سے مر چکا ہے اس کی اندر بھی جان فوک سکتا ہے نئی زندگی دے سکتا ہے میں آپ کو اس کہانی کے مادیم سے سمجھاتا ہوں دھیان سے سنوں ایک بار کی بات ہے ایک نگر میں ایک راجہ رہتا تھا وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ سبدوں کے بینا انسان کا جیون کیسا ہو سکتا ہے تو اس کے لیے اس راجہ نے کچھ نوزاد بچوں کو ایسی پرستیتی میں رکھنے کا عادیس دیا بھی ان سے بات نہیں کر سکتا تھا بچوں کی دیکھوال کے لیے داسیا تو تھی لیکن وہ نہ تو بچوں سے بات کرتی تھی اور نہ ہی آپس میں باتیں کرتی تھی ان بچوں کو گھانے پینے کی ساری چیزیں اپلبد کرائی جاتی تھی لیکن بچوں کے آس پاس کیول چپی کا ماحول تھا کسی پرکار کی کوئی آواز نہیں تھی کیونکہ وہ راجہ جاننا چاہتا تھا کہ منوشے کی واسطویق باسا کیا ہے لیکن راجہ کے اس پریوگ سے انسان کی واسطویق باسا تو سامنے نہیں آئی لیکن جو پرینام سب کے سامنے آیا وہ بہت ہی بھینکر تھا جن بچوں کو بینا باتچیت والے ماحول میں رکھا گیا وہ ہمیشہ کے لیے چپ ہو گئے یعنی ان کی مرتیو ہو گئی وہ زندہ ہی نہیں رہ پائے اس سے یہ پتا چلا کہ سبدوں کے بینا آپ کا جیون ہی سمبو نہیں ہے اسی لیے آعظم سیکھیں گے کہ اپنے سبدوں سے ہم اپنی زندگی میں کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں کیسے سفلتہ حاصل کریں اور سب لوگوں کو اپنی طرف کیسے آکرشید کریں دیکھو سبد تیر کی طرح ہوتے ہیں جن کو چلانے سے پہلے آپ کو تین بار جرور سوچنا چاہیے یہ تیر میں کس پر چھوڑ رہا ہوں اور کیوں چھوڑ رہا ہوں اور اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے اوپر والے نے ہمیں دو کان اور ایک مو اسی لیے دیا ہے کہ آپ سونے جادا اور بولے آدھا اوپر والے نے دو ہاتھ اور ایک مو اسی لیے دیا ہے تاکہ آپ کام کو کر کے دکھائے نہ کی بول کے دکھائے اوپر والے نے دو پیر اور ایک مو اسی لیے دیا ہے کیونکہ آپ مسکل سے مسکل وقت میں بھی چپ رہیں اور بولنے کی جگہ اپنے راستوں پر قدموں کو بڑھاتے رہیں اوپر والے نے دو کندے اور ایک مو اسی لیے دیا ہے تاکہ آپ مو سے بولے بینا اپنی جمعیداری اٹھا سکے اگر آپ چالاک بننا چاہتے ہیں لوگوں کو اپنی بات منوانا چاہتے ہیں تو ان آٹھ باتوں کا ہمیشہ انوسرن کریں چالاکی سے بات کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سب سوارتی بن جاؤ اور کسی کا غلط فائدہ اٹھاؤ ہمیں کسی کو اپنی باتوں میں فسانا نہیں ہے بلکہ ہم جتنی اچھی طریقے سے لوگوں سے بات کریں گے اتنا ہی لوگ ہمیں پسند کریں گے ہماری عزت کریں گے اور ہماری باتوں کو بھی سنیں گے ہم سے سلا بھی مانگیں گے اور لوگوں کی نظروں میں ہماری عزت بھی بڑھ جائے گی اسی لئے بات کرتے وقت سوچ سمجھ کر اور چالاکی سے بات کرنا بہتی جروری ہے اب میں تمہیں چالاکی سے بات کرنے کے نیم بتاتا ہوں پہلا نیم ہے آپ سامنے والے انسان سے جڑیے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں جب وہ کسی سے بات کرتے ہیں تو ہر چیز کو پرسنالی لینے لگتے ہیں کیول اپنے بارے میں بولتے رہتے ہیں دوسروں کی تو سننا ہی نہیں چاہتے ہیں وہ دوسروں کی تو سنتے ہی نہیں ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک سفل ویکتی کی شروعات سننے سے ہوتی ہے کیونکہ عزت اسے زیادہ ملتی ہے جو پوری طرح سے سننے کے بعد میں ہی بولتا ہے جو نہ کیول بولنے کے لیے سنتا ہے بھاگوط گیتہ کی شروعات میں بھاگوان سری کرسن نے کچھ پی نہیں کہا تھا ارجن ہی بولتے رہے اپنے من کی ویتا کو ویکت کرتے رہے اور بھاگوان سری کرسن صرف چپ چاپ سنتے رہے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اگر مجھے گیان دینا ہے مجھے ارجن کو سنانا ہے مجھے اسے سمجانا ہے ید کے لیے منانا ہے تو اس سے پہلے مجھے ارجن کے من کی پوری بات کو سننا ہوگا اس کی پوری بات کو جاننا ہوگا کیونکہ کسی سے بات چیت کرتے سمیں سننا بہت ضروری ہے آپ یہ دیکھئے کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ اس بات کو سننے کے مون میں ہے یا نہیں کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ سادی میں چلتے ہیں وہاں ہم موجمشتی کریں گے لیکن وہ کسی دکھ سے گزر رہا ہوتا ہے بات کرنے سے پہلے بولنا سیکھیں اور بولنے سے پہلے سننا سیکھیں دوسری بات لوگوں کا دل جیتنا سیکھو لوگوں کو اپنے ساتھ اچھا محسوس کروائیں اگر آپ کو کسی سے اپنا کام نکلوانا ہے تو اس کی تھوڑی سی بڑائی کریں اس سے آپ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا کیونکہ اپنی بڑائی سننا سب چاہتے ہیں لیکن بڑائی کرتے سمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ سامنے والے کو ایسا نہ لگیں کہ آپ سچ مجھ میں ہی اس کی بڑائی کر رہے ہیں اس کا مزاگ بنا رہے ہیں مان لو کوئی ویکتی کالا ہے اور تم اس سے کہو کہ بڑے سندر لگ رہے ہو تو وہ آپ کی بات کو غلط سمجھے گا لیکن اس کی جگہ اگر تم اس سے کہو کہ بھائی کیا بات ہے آج تو تم بہت اچھے لگ رہے ہو پہلے کہی کہی بات اس کو کبھی بھی اچھی نہیں لگے گی کیونکہ وہ کالا ہے لیکن دوسری بات جب آپ اس سے کہو گے تو اس کو سن کر بہتی اچھا لگے گا اسی لئے پہلے ان کو وہ دیجئے جو ان کو چاہیے اور پھر وہ اپنے آپ ہی آپ کو وہ دیں گے جو آپ کو چاہیے تیسرا نیم کم سبدوں میں زیادہ ویچار ویکت کرنا سیکھیں بدھی مانے کا مطلب ہوتا ہے کہ چیزوں کو آسان بنانا اگر آپ اپنے ویچاروں کو کم سے کم سبدوں میں سامنے والے تک نہیں پہنچاتے ہو تو وہ آپ کی بات کو کبھی بھی نہیں سنیں گے آپ کی بات سے بور ہونے لگیں گے کیونکہ اکثر لوگ باتوں کو ادھر ادھر زیادہ گھوماتے ہیں سیدھی سیدھی بات نہیں کرتے ہیں بات چیت کو اور بھی زیادہ مشکل کر دیتے ہیں جس سے ان لوگوں میں کم سے کم سبدوں کے اندر اس بات کو بتا پاؤ جو آپ کو بتانی ہے اور یہیں بدھی مانی ہے کیونکہ اس سمیں میں کوئی بھی کھالی نہیں بیٹا ہے سب اپنے کام میں ویست ہیں سب اپنے جیون میں ویست ہیں اور آپ خود بھی اپنا سمیں برباد کیوں کر رہے ہو جب کسی بات کو ایک منٹ میں بول سکتے ہو اسے بھی آپ آدھے گھنٹے میں بول کر فری ہوتے ہو جتنا زیادہ آپ بولوگے اتنے ہی سستے آپ کے سبد ہو جائیں گے کسی چیز میں جتنا پانی ملاؤ گے اس کا اثر اتنا ہی کم ہو جائے گا اسی لیے آپ اپنے سبدوں کو کمزور مت کیجئے کم بولیے اور کام کا بولیے اسے لوگ آپ کو زیادہ پسند کریں گے چوتھا نیم اپنے بولنے کے طریقوں کو صدھارے آپ اپنے بولنے کی گتی کو تیز نہ رکھے اور نہ ہی دھیرے دھیرے بولے اور سبدوں کا اچارن صحیح سے اور اسپشت طریقے سے کرے اگر آپ بہت جلدی جلدی بولیں گے تو لوگوں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا اور اگر آپ بہت دھیرے دھیرے بولیں گے تو لوگ آپ سے بور ہو جائیں گے اگر آپ بہت چلا کے بولیں گے تو لوگوں کو آپ کی آواز ہی صحیح نہیں لگے گی اور اگر آپ بہت دھیرے بولیں گے تو لوگوں تک آپ کی آواز پہنچی نہیں پائے گی لوگوں تک اس کا اثر نہیں پہنچے گا آپ اپنے سبدوں کا اچارن صحیح رکھیں آپ کے سبد ایک دم اسپشٹ ہو تاکہ لوگ آپ کی بات کو اچھے سے سمجھ سکیں کہیں لوگ جب بات کرتے ہیں نا تو آدھے سبد تو ان کے سمجھ میں نہیں آتے ہیں کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں اور ایسے لوگ اپنی باتوں سے کبھی کسی کا دل نہیں جی سکتے ہیں اسی لئے جو بھی بات آپ کہہ رہے ہو اسے اسپشٹ بولو کیونکہ جب کوئی انسان بولنا شروع کرتا ہے تو اس کے شروعات کے 90 سیکنڈ یہ تیہ کر دیتے ہیں کہ وہ ایک کسل وقتہ ہے یا نہیں اگر 90 سیکنڈ تک لوگ آپ کی باتوں کو پورا دھیان سے سنتے ہیں آپ کی باتوں میں روچی لیتے ہیں تو لوگ آپ کو اور بھی زیادہ سننا چاہیں گے لوگ آپ سے جڑنا چاہیں گے اکثر لوگ یا تو چلا چلا کر بات کرتے ہیں یا پھر بلکل ہی دھیرے دھیرے بات کرتے ہیں جس سے ان کے سبد ہی سمجھ نہیں آتے ہیں اسی لئے سبدوں کو اسپشٹ بولیے آپ کو اتنی ہی آواز میں بولنا ہے جتنے میں آپ کے وچار سامنے والے ویکتی تک پہنچ سکے اپنے سبدوں میں اپنے واقعوں میں بھاؤناؤں کو ڈھالنے کی کوشش کریں کیونکہ جب تک آپ کے سبدوں میں بھاؤنائے نہیں ہوگی تب تک آپ کے سبد کسی کے دل کو نہیں چھوپائیں گے جب ان سبدوں میں بھاؤنائے جڑ جاتی ہے تب وہ سبد کسی کے دل کو جا کر چھوٹے ہیں جب آپ کسی سے بات کریں تو آپ کو اپنی آواز کو اس محول کے حساب سے جمانا ہوگا کہیں بار آپ کو دکھی ہونا پڑتا ہے کسی مدے پر تو اسے اسی طریقے سے بولیے اگر آگے والا ویکتی خوش ہے اور اچھے طریقے سے بات کر رہا ہے تو آپ بھی خوش ہو کر اس سے اچھے طریقے سے بات کریں اور آگے والا ویکتی کسی پریشانی سے گجر رہا ہے وہ دکھی ہے تو پہلے اس کی بات کو پورا سنیے تھوڑا رکی اور پھر آرام سے بولیے کیونکہ جب آپ کسی کا درد باتوگے تو اس کو بہت اچھا لگے گا آپ کے سبدوں کا طریقہ سب سے زیادہ محتو دیتا ہے سبد تو ایک ہی ہوتے ہیں لیکن ان کو بولنے کا طریقہ الگ الگ ہو سکتا ہے اگر آپ کسی سے پیار میں کہو کہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا اور وہیں سبد اگر آپ کسی سے کرود میں کہو کہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا سبد وہیں ہے پر دونوں کا اثر بدل گیا دونوں کا مطلب بدل گیا سبد تو ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں جس کے پاس زبان ہے جس کے پاس دیماغ ہے جس نے اچھا گیان عرضت کر رکھا ہے وہ بہت سارے سبد بول سکتا ہے لیکن صحیح طریقہ اسی کے پاس ہوتا ہے جس کے پاس بھدھی ہوتی ہے جس کے پاس بھاؤنا ہوتی ہے جس کے پاس دل ہوتا ہے پانچوا نیم جو آپ بول رہے ہو وہ صحیح ہونا چاہیے یادی آپ کے پاس کسی بات کو بتانے کے لیے صحیح گیان نہیں ہے آپ کو وہ بات عادی یا دوری پتا ہے تو اس سمیں آپ کچھ بھی مت بولو اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ صاحب بول دو کہ آپ کو اس کے بارے میں کوئی زانکاری پتا نہیں ہے اگر آپ غلط زانکاری دے رہے ہیں تو سامنے والے کو پتا چل جائے گا کہ اس کو اس بارے میں کوئی زانکاری نہیں ہے چھٹا نیم جو بھی بولو آتم وشواس کے ساتھ بولو کبھی سرماو مت کیونکہ جس انسان میں آتم وشواس کی کمی ہے تو اس کی باتوں میں کبھی دم نہیں ہوتا ہے جتنا آپ کے اندر آتم وشواس ہوتا ہے اتنے ہی آپ کے سبدوں میں سکتی ہوتی ہے اور لوگوں پر ان سبدوں کا اثر ہوگا انسان بات کرتے سمیں سرماتا ہے وہ کسی سے کھل کر اپنی باتوں کو کہیں نہیں سکتا جسے اس کے سبدوں میں وہ تاگت نہیں رہتی ہے اسی لیے سرم کو اپنے اندر سے پوری طرح ختم کرنا ہوگا جیسے آپ کو کسی بات کی پون روپ سے جانکاری ہے اور اگر آپ اس بات کو پون آتم وشواس کے ساتھ نہیں بول رہے ہو بات کرتے سمیں گھبرا رہے ہو سرما رہے ہو تو آپ کی بات سامنے والے کو جھوٹی لگے گی آپ کسی بات کو کیسے بولتے ہو اور کیا بولتے ہو یہ بہت ضروری ہے ساتھوہ نیم کسی سے بھی بات کرتے سمیں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو کیونکہ اگر آپ اس سے نجرے چھوٹا ہوگے تو اسے ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ اس سے جھوٹ بول رہے ہو کوئی بات اسے چھپا رہے ہو جیسے وہ آپ کی باتوں میں وشواس نہیں کرے گا بات کرو راجہ کی طرح اور کام کرو گولام کی طرح محنت کرو مزدور کی طرح اور تیور رکھو بادسا کی طرح آٹھوہ نیم ہے مدد کرنا سیکھئے بینا اپنا سوارت دیکھے کسی کی بھی مدد کر دیجئے اس سے پھر آپ بویشے میں کبھی بھی اس سے اپنا کام کروا سکتے ہیں کیونکہ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو جرورت پڑھنے پر وہ بھی ہماری مدد آوشے کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچے ہوتے ہیں جب ان کو کچھ چاہیے ہوتا ہے تب آپ ان سے کچھ بھی کام کروا سکتے ہیں وہ آپ کا ترند کام کر دیتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا